بلکل ڈرنی لگ رہا آپ صحیح بال کٹ رہے ہیں ہاں ایسی پسند تھے آپ کو اور بھی کٹوا دوں چیلے السلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آج آپ کو اپنی ایک نئی چھوٹی سی یوٹیوب کی ویڈیو میں ابھی بائیک مل گیا مجھے تو وہ حسن بھی بالکل تیار کھڑا ہے یہ مجھے کل سے کہہ رہا تھا کہ بابا میرے بال کٹوانے تو ابھی اس کو میں لے کے جا رہا ہوں بال کٹوانے کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بڑے بڑے کرنے ارتغل غازی کی طرح بال رکھنے ہیں تو اس کو ابھی ارتغل غازی کی طرح بال بنوا کے دیتے ہیں آپ نے کیسے بال بنانے ہیں ارتغل کی طرح گنجہ کراؤ گے ہاں چلو ہوگے جی اب ہم بیٹھتے ہیں بائیک پہ اور آگے جا کے ملتے ہیں آپ کو کسی نائی کی دکان پہ کدھا جا رہے ہو تو کیسے بال بنانے ہیں اتار کی طرح ادھر دیکھو نا گنجہ کروانا ہے وار ہوگے تو نہیں پہلے کبھی کٹوائے ہیں آپ نے نہیں کٹوائے پہلے چلو اوکے اب چلتے ہیں بال کٹوانے کے لیے آپ یہ دیکھیں دکان پہ ادھر اور ادھر ہم کروائیں گے گنجہ یہ والی دکان ہے پیچھے اور یہ والا بندہ بال کٹے گا ہے مجھے ڈل لگ رہا ہے ایسے کٹ لیتے ہو چلو ٹھیک ہے کٹو شروع کرو کیسے کٹواؤگے بال کیسے کٹواؤگے پھر میں بھی کٹواؤں میں کٹواؤں یا نہیں ہاں تھوڑا سا میں آپ کو اس شعب کے بارے میں بتاتا ہوں یہ ہمارے گاؤں سے تقریباً دو کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے اور ہمیں جتنے بھی بال وغیرہ کٹوانے ہوتے ہیں وہ سیدھا ادھر ہی آتے ہیں لڑکے جو ہیں وہ ینگ سٹر لڑکے جو ہیں وہ تو شہروں میں جتر کام کرتے ہیں وہ در سے کٹوا کے بال آجاتے ہیں لیکن بوڑے بزرگ اور جو بچے ہوتے ہیں وہ ادھر ہی آتے ہیں آج سے دس سال پہلے اگر جائیں تو یہ جو نائی تھے ہمارے گاؤں کے یہ ہمارے گھروں میں آتے تھے اور جس بندے نے بال کٹوانے ہوتے تھے یا شیف کروانے ہوتی تھی وہ ان کو بلال لیتے تھے اور یہ گھروں میں آ جاتے تھے اور ادھر ہی بال وغیرہ کٹ کے اور خط وغیرہ کر کے چلے جاتے تھے اور ان کو جو عجرت ہوتی تھی وہ ہم سال کے بعد دیتے تھے ہماری جو گندم ہوتی تھی یا کوئی انعاج ہوتا تھا تو وہ سال کے بعد ہم ان کو وہ دے دیتے تھے گندم وغیرہ مند آنے ہو یا ڈیڑھ من ہو یا دو مند تو یہ اس کے بدلے میں پورا سال کام کرتے تھے لیکن اب چونکہ ذریعات زندگی زیادہ ہو گئی ہیں تو ان لوگوں نے بھی دکانے بنا لی ہیں اس طرح انہوں نے گھروں میں آنا چھوڑ دیا ہے اب گھروں میں لوگ بھی کم ہی ہوتے ہیں صرف بزرگ ہوتے ہیں ہر گھر میں ایک یا دو بزرگ ہوتے ہیں تو وہ خود ہی آ جاتے ہیں ادھر بائیک وغیرہ پہ یا ایسے تو ادھر سے آ کے شیف کروا کے چلے جاتے ہیں تو باقی نوجوان وغیرہ تو جدر ہوتے ہیں ادھر سے شیف وغیرہ کرا لیتے ہیں لیکن کافی اچھے لوگ ہیں یہ مسکن سے لوگ ہیں غریب سے لوگ ہیں ہمارے علاقے کے بہت خدمت گزار قسم کے لوگ ہیں اگر کوئی کام وغیرہ ہم نے کروانا ہو تو ہم ان سے کہہ دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ بالکل لوکل سی شاپ ہے یہاں پہ اتنا زیادہ راش بھی نہیں ابھی ہم آئے ہیں تو ادھر کوئی راش نہیں تھا باز ہم آئے ہیں اور آ کے سیدھے بیٹھ گئے ہیں تو بھر اچھا سیٹ اپ بنایا ہے یہ دو بھائی ہیں ٹوٹل ایک بڑا بھائی ہے وہ ابھی نہیں تھا یہ چھوٹا ہی تھا تو یہ کہتا ہے جی میں بھی کام کر سکتا ہوں میں آپ کو کام کرا کے دے سکتا ہوں حسن ابھی کافی ڈر کے بیٹھا ہوا ہے وہ دیکھیں بالکل سانس رکا ہوئے میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش بھی کی ہے لیکن اس نے آگے سے جواب نہیں دیا کبھی آنکے بند کر لیتا ہے کبھی کھول لیتا ہے ڈر کی وجہ سے ملکو ڈار نہیں لگ رہا آپ صحیح بال کاٹ رہے ہیں ہاں ایسی پسند تھے آپ کو اور بھی کٹوا دوں چلے موسیقی 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 کیوں خموش ہو ڈر لگ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوتا ہے آپ روز کٹواتے ہیں ڈر لگ رہے ہیں موسیقی موسیقی کیسے لگ رہے ہیں بال اچھے لگ رہے ہیں نہیں بولو نا بتاؤ دوستوں کو بتاؤ اچھے لگ رہے ہیں نہیں یہ کام تو ہمارا ہو گیا آج پورا کیونکہ حسن کے سار میں تھوڑا مسلہ ہو گیا تھا یہ بچوں کے ساتھ جا کے بیٹھتا ہے تو اس کا سار بھی کافی گندہ ہو گیا تھا ابھی موسم تو نہیں تھا اس کو کرانے کا لیکن وہ مجبوراں کرانا پڑا اب یہ مارکہ اللہ چٹ پٹا ہو گیا چٹ پٹا بالکل اوپر سے ائرپورٹ کی طرح بن گیا ہے بس بس چلو جی اوکے اترو کتنے بیسے رستا جی دسو تقریباً اس وقت ہو چکے ہیں رات کے پونے گیارہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں ابھی تک یہ اس کو نہ نیند آئی ہے نہ اس نے سونے کی کوشش کی ہے اس کا حال دیکھ لیں ذرا اور نیند کیوں نہیں آ رہی اب واپس آئے ہیں میں اس کو بال کٹوا کے واپس لے کے آیا ہوں تو اس نے فوراں ٹپ میں پانی ڈالا ہے اور نالا شروع کر دیا ادھر تقریباً آدھا گھنٹہ پانی میں بیٹھا رہا ہے اس کے بعد اس کو سردی لگیا ہے تو آگے ادھر کمبل کر کے سو گیا ہے اور اس کو اٹھایا ہے ہم نے زبردستی اٹھایا ہے سوہ پانچ بجے تو جو بندہ دو بجے کا سویا ہوا سوہ پانچ بجے اٹھے گا شام کے اس کو کیا نیند آئی ہے ابھی یہ خود بھی لٹکا ہوا ہے اس کو نیند آئی ہے اور مجھے بھی لٹکا کے رکھا ہوا ہے مجھے رات کو بھی اس نے نہیں سونے دیا کیونکہ اس کو کھانسی تھی بہت شدید تو نہیں سو سکا اور ابھی میرا برا حال ہو رہا ہے اور یہ نہ خود سو رہا ہے اور نہ مجھے سونے دے رہا ہے چلیں جی مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اسلام علیکم این اللہ حافظ